اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو میں اس وقت اس ساتھ چودی محمد انور نمبر بارہ آف گرالی گجرات ان کے ڈیرے سے برائرہ صاحب سے مخاطب ہوں تو دوستو اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ استاد چودی محمد انور نمبر بارہ گرالی گجرات نے رسم شاگردی استادی کی تقریب کو انتہائی سادہ اور پروکار ترکیز سے منایا ہے اور آج بھی اسی سلسلہ میں ان کی دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں اسیب اللہ بھائی جن کا تعلق گجرات کے قصبہ بلڑ سے ہے اور اسی طرح میری بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں محمد سلیمان صاحب ان کا تعلق بھی گجرات کے قصبہ بلڑ سے ہے یہ دونوں حضرات آج استاد چودی محمد انور نمبر بارہ گرالی گجرات کی شاگردی اختیار کرنے جا رہے ہیں تو دوستو شاگردی اختیار کرنے سے پہلے میں نے گزشتہ روز پڑھیں والی میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ دونوں طرف استاد اور شاگرد کے کچھ فرائز ہیں میں سمجھتا ہوں جب تک ان فرائز کی بجاوری صحیح طریقے سے ادا نہ کی جائے تو یہ دونوں لفظ جو ہیں آپس میں وہ جڑے نہیں رہ سکتے تو میں خصوصی طور پر ان دونوں حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک شاگردوں میں سیکھنے کی جستجو نہ ہو سوال کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس وقت تک وہ اپنے اس فن میں آگے نہیں جا سکتے اسی طرح دوستو استاد چودی محمد انور نبر بارہ گرالی گجرات نے میرا جب سے ان سے تعلق ہے انہوں نے اپنے شاگردوں کی برپور رہنمائی کی ہے مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھلاڑی وہی ہے جو میدان میں رہے آر اور جیت اس کھیل کا ایسا ہے وہ اور اکثر اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اس جستجو میں رہیں آپ میند کرتے رہیں کامیابی آپ کے قدم چومیں گی تو میں استاد چودی محمد انور نبر بارہ گرالی گجرات سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ حسیب اللہ بھائی کو پہلے اپنی شاگردی ملیں شہروں میں دے گا حید راتب حید راتب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد چھوڑی محمد انور نبردر افغرالی گجرات نے پہلے عصیب اللہ افغرالی گجرات ان کو اپنی شاگردی میں لیا اسی طرح ان کے دوست ساتھ ان کے محمد سلیمان جن کا تعلق بلڑ گجرات سے ہے ان کو بھی انہوں نے اپنی شاگردی میں لے لیا ہے تو دوستو اس خصوصی موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خزشتہ کئی سالوں سے رسم استادی شاگردی کی جو تقریب ہے یہ بھی ایک پروفیشنلزم میں چلی گئی ہے اور اس کو ہمیشہ استاد چھوڑی محمد انور نبردر افغرالی گجرات نے کنڈم کی ہے اور بڑی سخت مخالفت کی ہے میں یہاں اس بات کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ معروضی علات جو ہیں اس وقت وہ اس طرح کے ہیں کہ استادی شاگردی کی یہ تقریبات جو ہیں وہ بقیدہ ایک پروفیشنلزم میں چلی گئی ہیں اور استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے اس میں بائمی اعترام کا جو پہلو ہے وہ نظر نہیں آتا تو میں استاد چھوڑی محمد انور نبردر افغرالی گجرات سے گزارش کروں گا کہ چند گزارشات جو ہیں وہ اپنی اس بارے میں پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ استادی شاگردی کا رشتہ جو ہے میرے خیال میں بہت پکیدہ رشتہ ہے اگر لوگ سمجھیں تو اس میں استاد کا اعترام اور شاگرد کی سیکھنے کی جس جو پوری طرح قیم ہونی چاہیے اور شاگرد میں گٹ سنے چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے اور سوال کرتا رہے یہ عرش گرد کا حق ہے یہ چوبیس گھنٹے میں جب چاہے کوئسچن پہ کوئسچن کرے استاد کا کام ہے اسکران مائے کرنا جو استاد کو آتا ہے اس نے تو وہی بتانا ہے نا آگے اس گردوں کی محنت ہے تو محنت کا فعل اللہ تعالی ضرور دیتا ہے اور اس شوق میں بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے جو سب کو دیتا ہے تو اللہ تعالی آپ کو کامیابیاں دے گا محنت کریں اور استاد کی عزت کریں اور کھلاڑی کے ساتھ دوستانہ مول رکھیں کسی کے ساتھ بھی آپ کی محالفت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے شوق کرنا ہے بازیاں لگانی ہے جو بھی کرنا ہے تو مل بیٹھ کر ایک فیملی طریقے سے میرا مطلب ہے اس کو انجوائیمنٹ کرنا چاہیے اور جو آر جیت اس میں ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے تو جو آر سے ڈرتا ہے وہ کھلاڑی بانی نہیں سکتا میرے خیال میں تو اللہ تعالی آپ کو عزت دے محنت کریں اور سب کی عزت کریں سب سے بڑی بات ہے سب کی عزت کریں خاص کر کے جو بھی آدمی استاد کہلاتا ہے اس کی پورے طریقے سے عزت کریں تیہ دل سے اس کے اس کے لئے دعا کریں وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے یہ دعاوں کا کام ہے دعایوں کا کام نہیں ہے تو اللہ تعالی آپ کو دی کامیابیاں دے تو دوستو سات چودی محمد انور نبر درہ قرالی گجرات ان کی باتیں آپ نے سنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو روایت قائم کی ہوئی ہے خصوصی طور پر رسم استادی شگردی کی ان تقریبات کو منانے کے سلسلہ میں اسی بات کی اشارت ضرورت ہے تو میں آج ان سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیوں کہ گزشتہ تقریباً آٹھ سالوں سے میں آپ کے شعبہ سے منسلک ہوں تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک آج سے شگرد کیا جاتا ہے اور اسی آج سے اس کو استاد بنا دیا جاتا ہے تو آئیے آج استاد چودی محمد انور نبر درہ قرالی گجرات سے پوچھتے ہیں کہ ان کو استادی پاگ کس وقت ملی تھی کب یہ شگرد ہوئے تھے اور کتنے عرصے بعد ان کو استادی پاگ دی گئی تھی استاد چودی محمد انور نبر درہ قرالی گجرات دادا جی یہ گیارہ سال اور تین ماہ بعد ہمارے استاد سہبان نے یہ محسوس کیا اچھار دلٹ آیا انہوں نے محسوس کیا تو پھر انہوں نے مجھے استادی پاگ دی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے تاندر استی دے تو دوستو گیارہ سال کا میں سمجھتا ہوں ایک دہائی ایک سال اور تین مہینے وہ بھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے پرفارم کیا آپ کے سکھیل میں جب انہوں نے پرفارمس دی تو وہ سامنے آئے تو تب ان کے استاد محترم نے انہیں استادی پاگ دی تو میں ان دونوں ادھر آؤ میں محمد سلیمان صاحب اسی طرح سیبولہ بھائی یہ بسلسلہ روزگار سعودی عرب جدہ میں مقیم ہیں اور گزشتہ چند دنوں سے یہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ استاد چودی محمد انور نمردرہ قراری کجرات کی شگردی اختیار کی جائے تو اس موقع پر میں بھی ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک محنت سیکھنے کی جستجو اور لگن نہیں ہوگی تو آپ اس کھیل میں آگے نہیں بڑھ سکتے جہاں تک تک لکھے استاد چودی محمد انور نمردرہ قراری کجرات کا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سارے دوستوں نے جب مجھے فون کیے کہ لالا جی ہمیں کچھ تھوڑی سی رہنمائی چاہیے سوالے سے تو میں انہی کو ریکمنٹ کرتا تھا اور انہوں نے بڑے خلوص بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ بغیر انجانے بغیر دیکھے ان لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ لالا جی زندگی کے دن تھوڑے ہیں پتہ نہیں کب زندگی ہم سے دور ہو جائے تو ہمیں جو کچھ ہاتا ہے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بتانا چاہیے اور وہ اسی جذبے کے ساتھ یہ تمام رسومات جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں تو میں دونوں عزرات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک انتائی مخلص پیار کرنے والی شخصیت کے شاگردی اختیار کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو اس بات کا پتہ بھی چلے گا تو دوستو میں اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ استاد چودی محمد انور نمبر بارہ گرالی گجرات ان کے دیرے سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ لالا جی ماجد استاد چودی محمد انور نمبر بارہ گرالی گجرات ان کے دیرے سے آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ